تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے اللہ کی مدد ہمارے گھر بھی پہنچ جائیں گے دوستوں یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نظام ہے جس سے اس دنیا کی بھی زندگی ہے قبر کی بھی زندگی ہے حشر کی بھی زندگی ہے اور اس نظام کے بغیر کتے کی بھی زندگی ہے بلے کی بھی زندگی ہے کتے کی بھی زندگی ہے جانوروں کی بھی زندگی ہے لیکن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ کتے کی زندگی محفوظ ہے نہ بلے کی زندگی محفوظ ہے نہ کسی جانور کو امن ہے کیونکہ جانوروں کے حقوق کا تحفظ کیا اور بیان کیا تو وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو دوستو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو حیوان کو امن نہیں ملتا انسان کو امن کیسے ملے گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حیوان کی زندگی محفوظ نہیں ہے انسان کی زندگی کیسے محفوظ ہوگی اور اگر ہم خود کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اپنے وطن عزیز کی فاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلنا ہوگا دو باتیں ہیں ایک مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے اور دوسرا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نفاظ ہے مکمل نفاظ ہے مقام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ہم نے ہوئی سمالی ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہمیں ہمارے حکمران یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ سارے قوانین یقدم کیسے نافذ ہوں گے کہ جیوہ احکام اترے تھے قرآن اترا تھا تئیس سال کا عرصہ لگ گیا تھا یہ مولوی لوگ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں مشاہد کہتے ہیں پیران اعظام کہتے ہیں کہ یقدم سارے احکام نافذ کر دو جب یہ اترے تئیس سالوں میں تھے تو ایستہ ایستہ نافذ ہوں گے عزیزوں دوستوں بات سچی یہ نہیں بات سچی یہ ہے کہ تئیس سال کے عرصے میں یہ احکام اترے تھے لیکن جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو نافذ کرنے میں دیر نہیں فرماتے تھے جب نازل ہو جاتا تھا تو جاری بھی کر دیتے تھے نافذ بھی کر دیتے تھے اس لیے اس میں یہ باننے سازی نہیں چلتی کہ تئیس سال کے میں اندر احکام آئے تھے تو آہستہ ایستہ نازل ہوں گے آہا چہری ہوں گے نافذ ہوں گے اگر ایسا ایسا بھی نافذ ہونا شروع ہو جاتے تو آجتا آپ نابطاک کو دو چار تو نافذ ہو جاتے نا ہو جو گے ہوتے لیکن ایک بھی نہیں نافذ کر سکے آخری بات اگر ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مان لیا ہوتا اگر ہم ان کے کہنے پہ چلے ہوتے اگر قائد ملت اسلامیہ کا ووٹ دے کر ساتھ دیا ہوتا اگر حضور غزالی زمار راضی دورا علامہ سید احمد سعید قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ووٹ دے کر ساتھ دیا ہوتا تو آج یہ ہمیں نہ وقت دیکھنا پڑتا نہ دن دیکھنا پڑتا نہ یہ حالات کا سامنا ہوتا یہ ہماری اپنی کوتاہی ہماری اپنی سستی اور غفلت ہمارے بڑوں نے ہمیں بار بار جھنجھوڑا بار بار اگاہ کیا قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہم نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے جتنا زور لگایا ہم اگر ووٹ کے ذریعے ان کو سپورٹ کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہیں تو اب وقت آگیا ہے پہلی غفلت کو دور کرنے کا اب وقت آگیا ہے پہلی سستی کو دور کرنے کا اب قائد محترم کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے اب ووٹ دے کے حالات کو پلٹنا ہے جہاں ختم نبوت کے قانون کو دعفظ ختم نبوت کی قانون کو بدلا جاتا ہے وہاں اگر قائد محترم جیسے سنی علامہ ہوں گے آپ کی طاقت ووٹ کی طاقت سے جب یہ جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ مقائم رہے گا اس کو کوئی چھیڑنے کی جرت نہیں کر سکے اس لئے مجھے خیال آ رہا ہے من آزب بے گانگان انعلم با من ہرچے کرد آن آشنا کرد یہ سننی اپنا ہی کیا ہوا بغت رہے ہیں اگر یہ ووٹ کے ذریعے اپنے علماء کا مشاہد کا پہلے سادھیہ ہوتا تو پھر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ختم نبوت کا مقام اس کی حفاظت نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاظ بھی ہوتا اور مقام ختم نبوت کے تحفظ کا بھی مسئلہ قائم رہتا اس لئے اب وقت آ گیا ہے ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں نعرہ تو سارے لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد حضور غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سید قازم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنیوں یہ نعرہ لگانا تمہارا کام ہے یہ زیب بھی تمہیں دیتا ہے کیوں کہ باقی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اتنا نعرہ لگاتے ہیں تو نبی کو مردہ مانتے ہیں ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت فرمایا سنیوں یہ تمہارا کام ہے کیونکہ ہم نبی کو بھی زندہ مانتے ہیں نبی کی ختم نبوت کو بھی زندہ مانتے ہیں اللہ پاک قائد محترم کا سایہ سلامت رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ اور ان کی قیادت میں ہمیں بھر پور اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق بخشے وآخر دعوان عزیز دوستو آج کا یہ پروگرام نظام مصطفیہ کنونشن تحریک سرات مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شماری لاہور کی تحت آنے والا عظیم الشان جو پروگرام ہے نظام مصطفیہ کانفرنس جو کہ منار پاکستان گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے جس کا مقصد اسلام کی حقیقی روح کو پاکستان میں لانا اور اسلام کی عظمت سے افراد کو روشناس کروانا اور افراد کو اس حقیقی منزل کی طرف لے کے بڑھنا ہے جو کہ پاکستان کا مقصد ہے پاکستان کا مقصد جب پاکستان بننے جا رہا تھا اس وقت لوگوں کی زبان پہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کے اندر اسلام میں عبادت اور سیاست ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہے جو عبادت کرتا ہے وہ اپنے معاملات زندگی کو بھی چلاتا ہے لہذا معاملات زندگی پر اسلام کو نافذ کرنا یہ اسلامی سیاست ہے اور معاملات زندگی کو اسلام کے مطابق لے کے چلنا یہ اسلامی سیاست ہے میرے نوجوان بھائیو آپ جتنے بھی حضرات یہاں پہ نوجوان تشریف فرما ہے ہم آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تحریک سرات مستقیم میں شامل ہوں اور اس کا ممبر جو ہے اس کی ممبر سازی میں اپنا کردار ادا کریں خود بھی ممبر بنیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں اور تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالمی کا یہی مقصد ہے کہ پیغام مصطفیٰ کو پاکستان میں بند کرنے کی بجائے اس کو سارے جہاں میں لے کے اٹھنا ہے جس طرح بعد لوگوں کی وہ ایک چھوٹی سی سوچ ہے کہ قرآن و سنت کے پیغام کو لے کے نکلو اور پورے جہاں پہ چھا جاؤ آج ہم نے اس دعوت کو لے کے نکنا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ذریعے ہم نے برما میں ہم نے شام میں فلسطین میں عراق اور افغانستان اور اس کا دوسرے تمام علاقوں کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے لیکن یہ کردار تب ادا ہوگا جب ہم خود مضبوط ہوں گے اور خود تب مضبوط ہوں گے جب ہمارے پاس مضبوط فکر ہوگی اور رب زلجلال کے فضل سے رب کائنات نے ہر دون میں آل سنت کو کوئی نہ کوئی مضبوط فکر دی ہے جس نے افراد کو اکٹھا کیا کبھی قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ من نورانی رحمت اللہ تعالی اور کبھی رب زلجلال کے فضل سے قبلہ کنسل علماء ہمارے پاس موجود ہیں یہ رب زلجلال کا فضل ہے اب ہم ان سے ارز کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں وہ ویژن وہ فکر وہ سوچ ادا کریں کہ جس کے ذریعے ہم آگے پڑھ کر زمانے میں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ محمد عربی کا غلام کیسا ہوتا ہے اور اسلام کی عظمت کیا ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کے مبالک نظام کو لانے کی برکت کیا ہوگی آپ کی نالوں کی کونج میں نعوت دعوت دینے جا رہا ہوں نالے تکبیر آواز اتنی کم نالے تکبیر نالے ریسال نالے ریسال نالے ریسال لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ کی بلا کنزول اللہ دوکر رشد موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدة من لسانی یفقو قولی ردیت باللہ ربہ وبل اسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ انزل فی القرآن حکم المصطفی علیہ السلام و شرفنا بحرکت لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و السلام و لا حبیبی خیر خلق اللہ و علیہ آلہ و اصحابہ حزب اللہ اما عبادو فعاوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ دائماً عبادا على حبیبی خیر الخلق منظہ ان شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر منقاسی محمد تاجرس للہ قاتبتاً محمد صادق الاقبال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد على الامامی رب صلی اللہ دائماً آبادا على حبیبی خیر الخلق کلیہی میں اللہ تبارک و تعالی جلہ جلاله وعم نواله وعتم برعانه وعظم شانه و جلہ ذکره وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم شمالی لاہور اور تحریک سرات مستقیم شمالی لاہور کے زیر تمام نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کنمنشن انعقاد پذیر ہے سٹیج پر ہمارے قائدین حضرت مولانا صاحب زادہ محمد سردار احمد رضا فاروقی شیخ الحدیث مفتی محمد امین صاحب نقشبندی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد زاہد قادری حضرت مولانا محمد تارک لطیف نقشبندی حضرت مولانا غلام یاسین باروی حضرت مولانا محمد افضل اتاری حضرت مولانا محمد عویس قادری محترم ڈاکٹر محمد بلال احمد قادری حکیم غلام مرتضی مجاہد دیگر احباب رونو کفروز ہیں آج کا یہ سیمینار اور یہ کنونشن سات اپریل کو مینار پاکستان پر ہونے والی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں انعقاد بزیر ہے جن حالات میں مینار پاکستان پر یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے یہ نہیتی حساس حالات ہیں بڑی مدت کے بعد نظام مصطفیٰ صلی اللہ سلم کے عنوان سے منار پاکستان پر کسی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور شدید ترین مخالفت رکاوٹوں کے باوجود انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا چونکہ امریکہ سے لے کر یہاں تک مختلف عداوتوں کی آگ بڑک رہی ہے امریکہ کو ہماری نماز سے وہ تکلیف نہیں جو ہمارے نظام سے تکلیف ہے وہ چاہتا ہے کہ نیو ورڈ آرڈر کے مقابلے میں مسلمان اپنی نظام کا نام ہی نہ لے اور مسلمان صرف نماز تک کی محدود رہیں حالانکہ اس کو نماز پسند نہیں مگر برداشت ہے مگر ہمارا نظام اس کا نام سننا بھی اس کو معذلہ برداشت نہیں تو جس وقت ہم اتنی بڑے مقام پر جو ایک نظریاتی جگہ ہے ہم اتنا بڑا اجتماع ملعقد کرنا چاہتے ہیں کہ جو تحریک ازادی میں جس سنی کانفرنس بنارس نے سنیوں کو بیدار کیا تھا اسی منظر کو ہم پھر لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کے وارث پاکستان بچانے کے لیے اکٹے ہو گئے آل سنت و جماعت کے اس موضوع پر اجتماع کی وجہ سے ویسے تو ہر موضوع ہمارا لازمی ہے ضروری ہے مگر دشمن کے ساتھ ٹکر کی بنیاد پر یہ زیادہ اہم ہے کہ امریکہ نے نظام کے مسئلے پر تقریباً دس لاکھ سے زائد مسلمان شہید کر دی ہیں کہ نظام میرا چلے گا راج میرا ہو گا دستور میرا ہو گا اقتدار میرے پاس ہو گا یہ امریکہ کا مسلمان اسے جگڑا ہے اس نے مختلف ملکوں کی فوجیں تباہ کر دی ہیں خانہ جنگی شروع کرا دی ہے کچھ کو خود مارتا ہے کچھ کو اپنے ایجنٹوں سے مر باتا ہے اس نیو ورلڈ آرڈر کو مسلط کرنے کے لئے اور ہمیشہ مسلمانوں کو محاذ اللہ غلام بنانے کے لئے اس نے اپنا منصوبہ بنا رکھا اور ہم اس کے مقابلے میں اپنی استعداد کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم اپنی قوم کو اپنا حدف تو واضح کریں ہمارے اکثر لوگ ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ ہم نے کس منزل کو پانا ہے اور کہاں تک جانا ہے جب بندے کے ذین میں ہو کہ میرا سٹاپ کہاں ہے میں کہاں جا کے اتر نہ پہنچ نہ کہاں ہے پھر تو وہ اپنے مقصد سے باخبر ہوتا ہے اس کو سارا حساب ہوتا کتنا جل جانا ہے کتنا پیچھے سفر باقی رہ گیا ہے میں سستی چھوڑوں میں منزل تک پہنچوں اور جس نے میڈ وے کوئی اپنا آخری سٹاپ سمجھا ہوا ہو درمیان راستے کو درمیان اڈے کو تو وہ پھر کبھی بھی منزل تک پہنچ نہیں سکتا اس کو پتہ نہیں کہ منزل آگے ہے کہاں تو افسوس سے آج بہت سے مسلمان اپنی منزل سے بے خبر ہیں جس کے نتیجے میں جد و جود ہی نہیں ہو رہی ذینی تیار نہیں اور حالات جس طرح کے مفتی محمد امین صاحب بتا رہے تھے کہ ستر سال اس پاکستان کو ہو گئے یعنی آج تک وہ حالات ہی نہیں بن رہے کہ جس میں دین کو نافذ کرنے اور غالب کرنے کی سوچ بلکل میدان عمل میں سامنے آ جائے اب جس بندے نے منزل اس کی اسلام آباد ہو اور وہ سمجھے کہ سٹاب جو گجرات میں ہے تو اس نے اسلام آباد کے لیے ذنی طور پر سوچے ہی نہ ہو اور دوسرا کوئی چاہے کہ یہ اسلام آباد پہنچے تو وہ کس طرح اسلام آباد پہنچے گا جبکہ وہ ذنی طور پر گجرات ہی کو اپنا آخری سٹاب سمجھتا ہے تو آگے کہ تو کبھی اس نے سوچے ہی نہیں ہے ہمارا دین اس میں ایک ہے عقائد کا سبق ایک ہے عبادات کا ایک ہے معاملات کا اور ایک ہے ان سب کی حفاظت کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہمارے چند خاص بندوں کو چھوڑ کر باقی لوگ اپنے طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہی دین ہے اور یہاں تک ہی ہم نے جانا ہے ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ دین کا ضابطہ دکان کے بارے میں بھی ہے بازار کے بارے میں بھی ہے ایوان کے بارے میں بھی ہے حکومت کے بارے میں بھی ہے سیاست کے بارے میں بھی ہے وہ صرف اپنا سٹاپ روزہ حج زکاة تک کی سمجھتے عملاتی دین اور وہ دین سرد خانے میں پڑا ہے اس دین کو سامنے رکھ کر دین کی اس حصے کو یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ ہم ایسا علاقہ حاصل کریں جہاں ہم ہر کام دین کی روشنی میں کر سکے یعنی جس طرح نماز دین کے حکم پر پڑھتے ہیں ایسے ہی ہماری تجارت بھی دین کی روشنی میں ہو ہماری زراعت بھی دین کی روشنی میں ہو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری گلیوں کا ماحول ہمارا سارا نظام یہ سب دین کی روشنی میں ہو اس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کیونکہ مسلمانوں کا خمیر ایسا ہے اگر یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ کے فیصلے نہ ہوں تو معاشرے میں آگ لگ جاتی ہے معاشرہ آتش فشاں ہو جاتا ہے اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ آگ لگی ہے تو شاید کسی اور طریقے سے بجھ آئیں اس کو تو جس وجہ سے آگ لگی ہے اس وجہ کو تلاش کرنا چاہیے آج مثال کے طور پر آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں تو ایک موضوع کی خبریں صرف ایک مہینہ میں آپ دیکھیں روزانہ اخبارات میں کہ ساتھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر کے پھینک دیا گیا چھے سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر کے پھینک دیا گیا تین سالہ چار سالہ پھر بچوں کے قتل اور یہ روزانہ اخباریں بھری پڑی ہیں اور ملک ہمارا پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا اب جس کے سینے میں پتھر ہو تو شاید محسوس نہ کرے ورنہ زینب جیسی بے قصور بچیاں جس معاشرے میں یوں قتل کر کے پھینکی جا رہی ہوں آخر اس معاشرے کو سوچنا تو چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے اس پر کنٹرول کیا جائے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر ہم سوچیں تو ہمارے پاس لفظ ہی نہیں کہ ہم ان کی مضمت کن لفظوں سے کریں ان کو واشی کہیں ان کو کتہ کہیں ارے کتہ بھی زینب کو کاٹتا عزت تو نہ لوٹتا تو یہ تو عزت لوٹتے ہیں اب اس کا سبب ملک میں نظام کی کمزوری ہے اس کا سبب ملک میں نظام مصطفی صلی اللہ کا نہ ہونا ہے یعنی یہ ایک قسم کی آگ کا میں ذکر کر رہا ہوں ویسے تو ہمارے ملک کی سرحدوں پر بھی آگ لگی ہوئی ہے اس میں کرپشن ہے لوٹ مار ہے اس میں تیشت گردی ہے اس کے مسائل ہی مسائل ہیں اب یہ مسئلہ کہ جو ایک درد دل رکھنے والا مسلمان ضرور سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس کا سبب بیان کیا تھا اگر یہ کام نہ کیا گیا یہ شرط پوری نہ کی گئی تو معاشرے کی اندر آگ لگ جائے گی گلی گلی میں آتش فشاں ہوں گے اور آتش فشاں پھٹ جائیں اور پھر اس کی گرمی معشوز نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تقدس امت لا یقدا فیہ بالحق وہ امت وہ معاشرہ وہ لوگ کبھی بھی پارسا نہیں ہو سکتے نیک نہیں ہو سکتے پاک دامنی عفت وہاں پہ نہیں آ سکتی جس میں حق پر فیصلے نہیں ہوتے جس معاشرے میں کمزور بندہ طاقت ورث حق لینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہاں کبھی پاک دامنی نہیں آ سکتی وہ معاشرہ پرید ہو جاتا ہے وہاں گندگی ہوتی ہے اریانی فواشی ہوتی ہے چونکہ بدکاری کرنے والوں کو پتا ہے کہ نظام ایسا ہے جو بدکاری کی حمایت کرتا ہے چونکہ اس نظام کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور برطانیہ یورپی یونین کا ہاتھ ہے اور انہیں مسلمانوں کی ایک قوت سے ڈر ہے وہ ان کے ایمانی قوت ہے وہ ان کے تقویٰ کی قوت ہے وہ ان کی روحانی قوت ہے وہ ان کے اندر کے مومن ہونے کی قوت ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو گندگی میں ڈبوئیں تاکہ اصلے کے زور پر یا ٹیکنالوجی سے تو ویسے ہمارا مقابلہ یہ نہیں کریں گے ان کے اندر جو ایمان کی قوت ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر غالب آ جاتے ہیں تو ہم ان کو اندر سے ایمانی طور پر کمزور کریں انہوں ذریعے یعنی اس طرح نسل نو کے ذین انہوں نے بارود آشنا کر دیئے اور اوپر نظام ایشا ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پر سکولوں کالجوں میں اب بچیوں کو ڈانس سکھائے جا رہے ہیں اور رکس ہو رہے ہیں اور سکولوں میں سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور پھر اس پہ فخر کیا جا رہا ہے اور اوپر لیبرل سوچیں اور نام نحاد دانشور اور مختلف قسم کے سکالر اور نام نحاد سیاست دان وہ امریکہ کے اسی ایجنڈے کو آگے معاشرے میں بتا رہے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے حق کی آواز پر پبندیاں ہیں اور حرام کاریوں پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کے لئے سپورٹر ہیں جب برائی کی حمایت ہوتی ہے تو پھر معاشرہ ناسور بن جاتا اب اتنی تباہی کے دھانے پر ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے اس کی حفاظت صرف اور صرف تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ہی ہو سکتی ہے اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ حکمران ہیں تو آپ کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں انہیں سے آپ کو پتا چلے گا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عالی نظام ہے جہاں بدی کا تصور نہیں ہوتا اور جہاں ظالم ظلم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہاں حکم اور سلطنت پر کنٹرول اور روب اور دبد بکی وجہ سے امن سکون کا دور دورہ ہوتا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی سے جب یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ حکمران ہیں تو کس کس کی حفاظت کریں گے کیا کیا کام آپ کی ڈیوٹیاں ہیں آپ نے اس میں یہ نہیں کہا صرف کہ انسانوں کی حق دوں گا رات لوگ سوئیں گے میں جاغوں گا میں پہرہ دوں گا گلیوں میں کہیں چوری نہیں ہوگی کہیں ڈاکہ نہیں ہوگا اور کہیں کسی کے حقوق سرب نہیں ہوں گے صرف انسانوں تک کی بات نہیں کی لینسان کی حق تو محفوظ ہوں گئی لَوْ أَنَّ سَلْخَةً أَلَى شَاطِ الفُرَاتِ لَآخَذَ الزِّبُ لَيُسْأَلُ عَنْهَا عُمَل اگر فُرَات کے کنارے پر مدینہ منورہ سے دور عراق کی سرزمین پر رات کے سناٹے میں کسی ویرانے کے اندر کسی بکری کے بچے کو بیڑیے نے اگر چھیڑا تو عمر سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ زمانہ تمہاری حکومت کا تھا تو بیڑیے کو کیوں مجال ہوئی کہ وہ اس نے بکری کے بچے کو پکڑا عمر تم حکمران تھے تو تمہاری حکومت کی ریٹ کیوں نہیں تھی بیڑیے کو پتہ ہونا چاہیے تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ کی حکمران کی حیثیت سے آپ نے وہ نظام قیم کیا کہ واقعہ آپ نے ثابت کیا کہ امیر المومنین اگرچہ مدینہ منورہ میں بیٹھا ہے مگر اس کا کنٹرول اتنا سخت ہے نظام اتنا جام نظام ہے کہ رات کے سناٹے میں عراق کی سرزمین پر فرات کے کنارے بیڑیے کی مجال نہیں ہے کہ وہ بکری کی بچے کو میلی آنکھ سے دیکھے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بکری کے بچے کو کچھ کہا تو عمر میری چمڑی اتار دے گا میں آج ہیوان ان پر تو حکومت اور ان کے لحاظ حقوق کی بات تو بڑی دور ہے یہ تو گلی گلی میں انسانی بچے مارے جا رہے ہیں انسان کی عزت روٹی جا رہی ہے انسان کی بیٹیاں ان کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے لہذا جس لحاظ سے ہمارا معاشرہ سمر سکتا ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں سب کو امن سکون مل سکتا ہے وہ علاج امریکہ کے پاس نہیں میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں اگر کوئی سمجھے کہ امریکہ علاج کرے گا تو وہ خود بیماری ہے اسی ہم پہ جو مسلط حکمران یہ تو آگ لگانے والے ہیں بجانے والے نہیں ہیں تو آگ بجے گی تو مدینہ منورہ کی عبر کرم سے بجے گی اب دیکھو غیرون سازش سے ہم سے ہمارا نظام چھینا آج اگر مسلمانوں کا امیر المومنین ہوتا نظام مسلمانوں کا اپنا ہوتا تو کیا برما کے بچے مسلمانوں کی یوں زبا کر دیا جاتے اور ان کے کباب بنا دیا جاتے کیا کشمیر میں یوں بیٹھیاں اسلام کی ٹھیکتی رہتی فلسطین میں بوڑی ماں یوں جنازوں سے لپٹ کے روتی رہتی ہم سے مسلم امہ سے نظام سلطنت چھین لیا گیا اور ہمیں یہ بابر کرایا گیا تم مسجد تک رہو مدرسہ تک رہو تم دکان تک رہو نظام سے تمہاری کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے نظام ہم چلائیں گے اور ہم اتنے سادہ یا دوسری صورت میں خطاکار نکلے کہ ہم نے نظام ان کی جھولی میں رکھ دیا آج انٹرنیشنل سطح پر امریکہ اپنے نظام کی بگلیں بجا رہا ہے حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین دیا جو صحیح بخاری شریح میں چار جگہ حدیث آئی ہے فرمایا میرے نظام کا تعلق صرف مسجد اور مدرسہ سے نہیں ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چار کنال مسجد کا وارث نہیں ہوں یا مالک نہیں ہوں جان لو جان لو ساری زمین عرب کی ہو عجم کی ہو شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک رج زمین کا ہر چپہ اے مسلمان تمہارے نبی کا ملک ہے ہر چپہ یعنی یہ سبق بھی تو سرکار کا ہے اب اپنی زمین پہ قبضہ کسی کو کوئی نہیں کرنے دیتا تو اگر ہم مسجدوں اور مدرسوں کو جھوڑ کے باقی زمین اوروں کو دے دیں سرکار نے تو انہیں فرمایا تھا جو تخت جمع کے بیٹھے کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تم قابض ہو تمہارا قبضہ ختم کریں گے تمہارے تختیں الٹ چکے ہیں یہ زمین اور کسی کی نہیں ہے اس بنیاد پر امت کو اپنا سٹاب دیکھنا چاہئے کہ ہم نے آدھے پہ اپنا اپنی نظر رکھی ہوئی ہے کائنات پر اسلام کا جنڈا لہرانہ ہے اور دوسروں کو زندہ رہنے کی اجازت ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی آنے تک اہل کتاب کو فصال کے طور پر یہود نصارہ ہوں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ تم رہ سکتے ہو دنیا میں جس طرح مزارے ہوتے ہیں جس طرح کے مزارین اور قرائدار بسر کرتے ہیں لیکن آج صورتحال تو یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم قرائداروں والے بنے ہوئے ہیں قرائدار کی حسیت ہماری ہے وہ ملک جو ویسے غیر مسلم ممالک ہیں اب کل پنشمنٹ اے مسلم کا دن جو منا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کو دھکہ مارے ملیں گے اگر کعبے پہ مازالہ حملہ کرے تو یہ وہاں سے ساری گندی تحریکیں چل رہی ہیں یہ دن بھی آنا تھا کہ پاکستان میں امریکہ نے ہمارے حکمرانوں کو یہ کہا کہ اپنے نساب میں سے یہ جملہ نکال دو کہ صرف اسلام یہ سچا مذہب ہے اب یہ تو ہمارے قرآن کا حصہ ہے اندین اندلہ الاسلام اندین اندلہ الاسلام یہ جملہ امریکہ ہمارے حکمرانوں سے نکلوانا چاہتا ہے اور وہ نکالنے کو تیار ہیں اور یہ نساب میں نہیں یہ تو اللہ کی کتاب میں ہے تو اس صورتحال کے اندر یعنی آج ہم اس ملک میں آزاد ملک میں جو بیس لاکھ جانے دے کر ہم نے بنایا تھا اس میں ہماری ایسیت غلاموں جیسی ہو گئی ہے اس میں قادیانیوں کو نصارہ کو ان کو ترجی دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے چونکہ اوپر ٹرمپ اور اس کے ہواری یہ نظام اس ملک کو دیے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو اپنی کالونی بنا رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کا ایک محلہ ہے تو ہم سات اپریل کو یہ درد لے کے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اہل سنت کا جمع غفیر اکٹھا کر کے سب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج نہ اٹھوگے تو کل کس طرح اٹھ سکوگے جب امریکہ نے اپنی چوکیاں ہر گلی میں قیم کر لیں آج اٹھو اور امریکہ کو بتا دو کہ یہ ملک امریکہ کی کالونی نہیں ہے یہ مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے موسیقی 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 جس طرح جس طرح بلا تشبیع و تمثیل کسی علاقے میں کوئی سردار بن کے بیٹھا ہو فیصلے وہ کرتا ہو اور بات اس کی مانی جاتی ہو اور اس میں اور وہ سیاہ سفید کا مالک بنا ہوا ہے اور ہے بدماش اور ڈاکو ہے اور بتا خور ہے اور اسی علاقے میں کوئی نیک بندہ اٹھ کے کہ یہ فیصلے غلط کر رہا ہے یہ خود ڈاکے ڈلواتا ہے یہ خود ظالم ہے اس کا راج ہمیں نہیں چاہیے تو جب یہ ازان ہوگی یہ بات بلند ہوگی تو اس وڈیرے کو کب برتاشت ہوگا کہ اب میری چدرات ختم ہو میرے نظام سے کوئی ٹکرائے میرے علاقے جسے سفید کہوں وہ کہنی زیا ہے اور جسے میں سیا کہوں وہ کہنی جھوٹ بول رہا یہ تو زفید ہے تو اس کو یہ تشویش لاحق ہے کہ یہ مقابلے میں کیوں آ رہا ہے اس کی ٹانگیں کٹو اس کی ٹانگیں توڑو یہ میرے راج سے کیوں ٹکراتا ہے چلو اللہ اللہ تو یہ کرتا ہے زفی وہ کرتا رہے نماز پڑھتا رہے لیکن میرے فیصلوں کے مقابلے میں یہ آکے کہتا ہے کہ اس کے فیصلے ٹھیک نہیں یا ہم نہیں مانیں گے اس کے فیصلے یا اس کے فیصلوں سے ہم سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں تو آج یہ صورتحال امریکہ کی ممتاز حسین قادری کی شہادت کے جذبے سے ان کی نیند کا ختم ہو جانا اور گلی گلی میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں کا بلند ہونا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کنارے لگنا اور ملک ایوانوں کے اندر نظام مصطفی صلی اللہ لانے کی بات کرنا اس سے امریکہ کو مروڈ اٹھ رہا ہے کہ میں بدماش بن کے پوری دنیا میں اپنا آلڈر چلا رہا ہوں یہ کون ہے جو مجھ سے اکڑنے لگے ہیں یہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آرہے ہیں یہ کون ہیں جو ایک نئے نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہ وجہ ہے ہمارے اس کافلے کو روکنا چاہتا ہے کہ نظام مصطفیٰ پاکستان میں لانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے ہم اس کو بابر کرانا چاہتے ہیں اگر ہماری اپنی سرداری کی بات ہوتی تو اور مسئلہ تھا ہم اپنا راجنی قیم کرنا چاہتے اپنی چدراجنی قیم کرنا چاہتے ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے صدیوں پہلے فرمایا تھا باد الاسلام غریبا وسیود غریبا فطوبا للغرابا فرما جب اسلام چلا تھا تو اجنبی تھا پردیسی تھا پھر اس کو حیبت ملی پھر اس کو وقار ملا پھر اس کو روب ملا پھر اس کو دب دبا ملا یہ چھا گیا اور پھر فرما زمانہ آئے گا یہ پھر غریب الوطن ہو جائے گا فطوبا للغرابا فرما اس وقت جو میرے دین کے نظام کو غالب کرنے کے لئے نکلے گا سرکار فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ٹکٹ عطا کر رہا ہوں لہٰذا ہمارا تعلق دنیا کی چدرہت سے نہیں ہم نے تو نہیں ہے دربار رسالت میں کہ سرکار کا دین اجنبی ہو گیا ہے پردیسی ہو گیا ہے ارے اور ملکوں میں کیا صورتحال ہوگی یہ جو بنائی دین کے لئے تھا جس کی بنیادوں میں بیس لاک شہیدوں کا خون ہے جب اس ملک میں دین اجنبی ہے پردیسی ہے رات کا وقت ہوتا ہے وہ جس کے لئے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازار میں پتھر بھی کھا لیے تھے وہی جس میں اہد مبارک میں پیکر لولوہان ہوا تھا وہی دین جس کے لئے بدر ہنین جیسی جنگیں لڑی گئیں وہی دین جو کربلا میں امام حسین نے بہتر تن دے کے بچایا تھا میں وہی دین ہوں اور تمہارا مہمان ہوں تمہارے رسول نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے میں ہندو و شکھوں کا مہمان نہیں ہوں دروازہ تو کھولو رات بسر کرنی ہے اور آگے سے ملک میں گھٹن اتنی ہے نظام ایسا ہے محول ایسا ہے کہ اسلام پردیسی ہے اور پھر رات رکھنے کو بھی کچھ گھٹی لوگ تیار ہیں دروازہ کھولنے کو کچھ تیار نہیں کچھ اسے بہر سے لوٹاتے ہیں کچھ رکھتے تو ہیں رات فلمیں دیکھتے ہیں اسلام بیزار وں کے بہر نکل جاتا ہے اچھے میرے میز زبان ہیں انہیں پتہ نہیں کہ میرا مزاج کیا ہے بائے ناکامی مطا کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اللہ کے فضل سے ہماری تحریک ہماری دعوت اس واسطے ہے کہ دین کو گھر دیا جائے دین کو وطن دیا جائے دین کو جیسے دل دماغ دیا ہے تو اس کو اپنا محلہ دیا جائے اگر اسلام نے ہمیں صرف نماز روزے کا طریقہ دیا ہوتا اور کہا ہوتا دکانے مرضی سے جلاو کہا ہوتا کچہریاں مرضی سے جلاو کہا ہوتا تھانے مرضی سے جلاو کہا ہوتا پارلیمنٹ میں مرضی کرو حکومت مرضی سے جلاو فیصل مرضی کے جس سے چاہو کرو تو پھر نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی اس کے روزے قبول ہی نہیں ہوتے اس کے حج قبول ہی نہیں ہوتا تب یہ سب کچھ قبول ہوتا ہے جب بندے کا یہ ایمان ہو کہ ہمارے فیصل امریکہ نہیں کرے گا ہمارے فیصل مدینے کے تاجدار نے کرنے ہے ہمارے 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 تو فرمایا دین غریب الوطن ہو جائے گا توجہ کرنا یہ نہیں فرمایا کہ مستقبل میں دین لوٹ کے واپس آ جائے گا وہ تب آئے گا جب قربے قیامت ہو پھر دین حجاز کی طرف واپس جائے گا جس طرح کے سام اپنے سراخ کی طرف چلا جاتا ہے اب اسلام غریب الوطن ہے پردیسی ہے اس وقت اور پردیسی کا تمہیں مطلب سب کو آتا ہے کہ پردیسی وہ نہیں ہوتا جو آئی نہ ہو پردیسی وہ آیا ہوا ہو مگر گھر نہ ہو تو اسلام ہے ضرور مگر ہے غریب الوطن غریب غریب الوطن پردیسی ہے یعنی عربی میں غریب کا معنی کیا ہم کریں گے اجنبی ہے پردیسی ہے اس کے لیے جو پردیسی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے اکامونڈیشن اس کو اس کو رہائش دینا اکامت دینا سکونت دینا یہ ہے ہمارا ہومبر کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پردیسی دین کو قائم کرنا ہے غالب کرنا ہے اس واسطے اگر آج ہم یہ کام کر گئے تو کیا ہوگا سرکار نے پہلے سے ہی جنت کی ٹکٹ دے رکھی ہے اور سرکار کے بارے میں یہ ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ آپ ٹکٹیں باٹتے ہیں جنت کی دوسرے کمینے تو یہاں تک کہتے ہیں انہیں اپنا کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا مازاللہ تو اب دین قائم کرنا قرآن قائم کرنا قرآن آیا ہوا ہے پہلے سے یہ نہیں کہ اگلے رمضان میں نازل ہوگا آیا ہوا ہے اس کو قائم کرنا اب قرآن کا حق مارا گیا ہے اور حضرت سفیان بن عویینہ ان کا یہ قول ہے سعی بخاری میں کہتے ہیں قرآن کی آیتوں میں رب نے بڑا ڈرائیا ہے بشارتیں بھی دیئیں رب نے ڈرائیا بھی بڑا ہے بندوں کو کہ ڈر کے سیدھے رستے پہ آ جائیں اللہ کے عذاب سے ڈریں وہ کہتے ہیں مجھے ایک آیت سے جتنا ڈر آتا ہے اتنا اور کسی سے نہیں آتا وہ کونسی آیت ہے وہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو کہ یہ جو آل کتاب ہیں ان سے آپ دو ٹوک بات کر دیں قل یا اہل کتاب لستم علاش ہے حتی تقیم التورات والانجیل وما انزلہ الیکم میر ربکم کہ ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم سفر ہو زیرو ہو کچھ بھی نہیں تم لستم علاش ہے شیع نکرا ہے تحت النفی ہے یعنی تم تن کے جتنے بھی نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں تمہاری کوئی دو چار فیصد ہونا تو دور کی بات تم سفر بھی نہیں تم یعنی سفر ہو زیرو ہو بلکر تم ختم ہو لستم علاش ہے تم کچھ بھی نہیں کیوں تم کچھ بھی نہیں کہ تم نے تورات کو قائم نہیں کیا تم نے زبور کو قائم نہیں کیا جب زمانہ تھا تمہارا اب تو تورات والے تورات قائم نہ کریں تو سفر زبور والے زبور قائم نہ کریں تو سفر انجیل والے انجیل قائم نہ کریں تو سفر تو قرآن والے اگر قرآن قائم نہ کر سکے تو یہ کیا بنے گا لفظ ذنو قرآن کے لَسْتُمَ لَا شَيْحَتَّى تُقِيمُ تَوْرَا یہ ہے اقامت سے بنا ہے علماء جانتے اقامہ یقیم اقامتا تم تورات کو اگر قائم کرتے تو پھر تمہاری پرسنیلیٹی تھی پھر میں کہتا کچھ کر کے آئے ہو میرے پاس تم تو زیرو ہو اب ہمارے پاس خدمتِ قرآن کے کئی شباجات ہیں مثلا ناظرہ پڑھنا ناظرہ پڑھانا حفظ کرانا گرائمر پڑھانا تجوید و قرآن پڑھانا پھر مفاہیمِ قرآن پڑھانا استدلال استمبات اجتحاد یہ سب کچھ اس کے بعد عمل کرنا عمل نماز روزہ حج زکاة یہاں تک بھی قرآن ابھی قائم نہیں ہوا اتنا کچھ کر کے بھی کہ قرآن کو چومنا آنکھوں سے لگانا ناظرہ پڑھنا حافظ بننا منزلیں یاد رکھنا مسلے پہ سنانا جماعتیں کرانا تجوید و ترتیر سے پڑھنا اس کے ہر ہر لفظ کو کہ بنا کہاں سے ہے سرف کے طور پر جاننا اس کے اعراب کے زیر زبر کیوں آئی ہے یہ سب سمجھنا اس کی تفسیریں اس کے نکتے اور باریکیاں بیان کرنا اور اس کے حکم پر نماز روزہ حج زکاة یہ سب کچھ کرنا اس سب کا سواب تو ہے مگر ابھی تک قرآن کا حق نہیں پورا ہوا قرآن کا حق تب پورا ہوگا جب قرآن قائم ہوگا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سٹاب کی تو توجہ نہیں کہ پہنچنا ہم نے کہاں تک ہے یہ نہیں کہا رب نے تورات والوں کو چونکہ تم تورات کے حافظ نہیں بنے تم زیروں چونکہ تم تورات کے مدرس نہیں بنے تم زیروں چونکہ تم تورات کے مفسر نہیں بنے تم زیروں ہو چونکہ تم نے حجروں میں بیٹھ کر تورات پر عمل نہیں کیا تم زیروں ہو اللہ نے فرما چونکہ تم نے تورات کو قائم نہیں کیا اس لیے تم زیروں تو یہ لفظ بھی تو ذہن میں رکھو بچوں کو حافظ بنانا کاری بنانا عالم بنانا مدرس بنانا یہ سارے شعبے ضرورے ہیں یہ ہوں گے تو قائم کرنے کا تب ہی تاک پتہ چلے گا جب پہلے ہوں گے یعنی قائم کی طرف متوجہ کرنے کا یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ پہلے چھوڑ دو اب پہلے ہوں گے ترتیب کے ساتھ سارے ہوں گے تو تب اگلی منزل ملے گی یعنی دیس نے اسلام آباد جانا ہے اس کا مطلب نہیں گجرات نہ جائے یا گجرہ والے سے نہ گزرے یا درمیان والے رستے سے یہاں گزرے گا لیکن جانا آگے ہے تو میرے بھائیوں ہمارے لیے ہے کہ ہم قرآن کو قائم کریں اور قائم کا مطلب یہ ہے کہ تھانے میں بھی حکم قرآن کا چلے کہ چہری میں بھی حکم قرآن کا چلے ایوان میں فیصلہ قرآن کا چلے پھر پتا چلے گا قرآن قائم ہو گیا ہے اور اگر ایسا نہیں تو قرآن تو مسجد کے علماری میں بند ہے اور فیصلے انگریز کے ہیں انگریز کا قانون ننگا ناجرہ ہے پاکستان میں تو قرآن کا تو حکم آرہ جا رہا ہے یہ ہے اس وقت ہماری ڈیوٹی نماز روزہ حج زکاة کرتے ہوئے کہ آگے بڑھو کہ قرآن کو قائم کرو اور قرآن قائم تب ہوگا جب تمہارے دیس میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا یا رسول اللہ اس واسطے یعنی علماء تو جانتے ہیں میں نے یہ کہا کہ بہت سے خواست کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں کو اپنے سٹاب کا ہی نہیں پتا حفاظ ناظرہ دم درود قرآن سے ختم یہ سب کچھ ہے لیکن منزل ابھی دور ہے وہ قرآن نے خود بیان کی حتی تقیم التورات اکامتِ تورات تو ہماری زندگی کا ہم سے اس وقت مطالبہ ہے اسلام کا کہ ہم اکامتِ قرآن کریں اکامتِ دین کریں دین قائم کریں دین غالب کریں دین نافذ کریں یہ ہے ہماری ڈیوٹیاں اظہارِ دین اعلائے دین غلبہِ دین تفہیمِ دین اب جو ڈیوٹیاں ہیں ہم وہ کر لیں تو بڑی بات ہے دین لانا ہماری ڈیوٹی نہیں وہ سرکار لا چکے ہیں اس لائے ہوئے کو غالب کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے چونکہ دین تو غریب الوطن ہے اگر آیا نہ ہوتا تو ذرکار غریب الوطن کیوں کہتے کہ یہ اجنبی ہے پردیسی ہے اس کے لئے احتمام کرو وطن کا کہ آئے ہوئے دین کو اکاموڈیٹ کرو اس کو ایوان میں بیٹھاؤ اس سے فیصلے کرو یہ راج کرنے آیا ہے یہ حکومت کرنے آیا ہے یہ نظام لے کر آیا ہے اس نظام کی بات کرنے کے لئے ہم نے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھی ہے اور اس میں پھر ہم نے انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کا لاحے عمل بیان کرنا ہے کہ یہ نظام ہم کس قوت کے ساتھ اپنے ایوان میں لا سکتے ہیں غریب سے غریب بندہ بھی اس کے پاس نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کی قوت ہے صرف اس قوت کا قبلہ سیدھا نہیں قوت ہے قبلہ سیدھا نہیں کیوں جو قبلہ حرم کی طرف سیدھا ہونا تھا یا نظام کا قبلہ مدینہ منورہ کی طرف سیدھا ہونا تھا وہ قوت ہے مگر ووٹ کے غلط استعمال سے اس قوت کا قبلہ سیدھا نہیں کبھی زانی کو ووٹ کبھی بدکار کو ووٹ کبھی غدار کو ووٹ تو تمہارے پاس قوت ہے ایسا نہیں کہ یہاں انتخابی نہ ہوتے ہوں الیکشن نہ ہوتا ہو استفتانہ ہو سوال نہ ہو کہ بتاؤ تمہارا امیر المومنین کون ہونا چاہیے یہ تو پانچ سال کے بعد تم سے فتوہ پوچھا جاتا ہے عوام سے بھی یہ فتوہ تو پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا امیر المومنین کون ہونا چاہیے تو تم انگوٹھا لگا کے بتاتے ہو یہ ہونا چاہیے تو یہ غلطی پھر کیوں کی بدکار کو کیوں امیر المومنین منا مانا چونکہ نیچے سے ووٹ اکٹھے اکٹھتے تو اوپر جا کے اسی کے پاس ہے جس کو ملک کا حکمران بنانا ہے اس واسطے اگر پاکستان ووٹ کی قوت سے بنایا جا سکتا ہے تو بچایا بھی جا سکتا ہے تو اپنا ووٹ صحیح استعمال کرو پرانی غلطیوں کی معافی کا کوئی بندوبست کر لو جو پہلے ہنہ ہنجاروں کو دیئے بدکاروں کو دیئے اور آگے کے لیے یہد کر لو کہ ووٹ جو امانت ہے تو ہم نے خیانت والوں کو نہیں دینا ووٹ شہادت ہے تو ہم نے کمینے لوگوں کے بارے میں گواہی نہیں دینی ہم نے جو حق رکھتا ہو اس کے بارے میں گواہی دینی ہے ووٹ بیعت ہے تو ہم نے کنجلوں کے ہتھوں پہ بیعت نہیں کرنی ہم نے دین کے لیے بیعت کرنی ہے تو یہ پیغام پہنچانے کے لیے انشاءاللہ منار پاکستان پر سب نے پہنچنا ہے اور یہ پیغام روزانہ گلی گلی میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور اس وقت لائیو پورے ملک میں بات جا رہی ہے میں سارے کارکنان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں ساتھ کو اب دوسری کسی طرف بھی کوئی توجہ نہ کرو کوئی پوست چلاتا ہے کسی طرح کی کوئی پرپوگنڈا کرتا ہے کوئی بہت سے لوگ ہیں جو تمہیں الجھانا چاہتے ہیں مصروف کرنا چاہتے ہیں جو تمہاری توجہ اس انٹرنیشنل اور تاریخ ساز کانفرنس سے ہٹانا چاہتے ہیں تو تم بالکل اپنی توجہ کو تقسیم نہ کرو بس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرو جسے ملو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو جسے ملو منارے پاکستان سات اپریل کا اسے رستہ دکھاؤ جسے ملو اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دو باقی سب کچھ چھوڑ کر دن رات اس دعوت پر چوبیس گھنٹے لگا دو یا چوبیس گھنٹوں میں چند گھنٹے تو اس کے لیے وقف کرو دہن میں زبان تمہارے لیے قسم میں حیجان تمہارے لیے اس انداز میں یہ دعوت پھیلاؤ اور سات اپریل انشاءاللہ وہ دن قرار پائے گا جو حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کا یوم حساب ہوگا جو ممتاز حسین قادری کے قاتلوں کا انشاءاللہ یوم حساب ہوگا سات اپریل رانہ سنا جیسے نموس رسالت کے غدداروں کا یوم حساب ہوگا سات اپریل فیض آباد کے مقام پر پر امن آل سنت کو گولیوں سے بھوننے والوں کا یوم حساب ہوگا اس واسطے برپور تیاری کے ساتھ امریکہ کو ہم نے اس کو بتانا بھی ہے اور ساتھ اس کی دل کو جلانا بھی ہے جو کہ جب کافر جلتا ہے کافر جلتا ہے وہ مودی جلے وہ اسرائیل والے جلیں وہ برطانیہ جلے وہ کادیانی جلیں جب کافر جلتا ہے تو بندے کو عمل سہلے کا سواب مل جاتا ہے اور بتائے ہو یہ نصر قرآنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَتَعُونَ مُوتِنْ يَغِيزُ الْكُفَارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ النَّیْلَ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَامَلُ النِّ صَالِحِ کہ جب کہیں مسلمان پاؤں رکھیں پاؤں اٹھائیں یعنی چل کے جائیں اکٹھے ہوں نظر آئیں دشمن کو اور دشمن دیکھے تو اس کا دل جل جائے کہ اتنے اب بھی ہیں اور مشن سے اب بھی اتنے اب بچتا ہے اور اتنے نکل آئے ہیں ختم نبوت کے لئے اور اتنے نکل آئے ہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جون جون ٹرمپ والوں کا دل جلتا جائے گا تمہارا نام اعمال نیکیوں سے بڑھتا جائے گا دین چھایا 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 عبادہ کس کا عبادہ کس کا عبادہ کس کا دین چھایا تو اس واسطے یہ اجتماع جتنے ہمارے سار ان کو زیادہ نظر آئیں گے چمکتے چہرے زیادہ نظر آئیں گے جتنی وہاں لبیک کی صدائیں زیادہ اٹھیں گی تاج دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کے نعرے زیادہ گونجیں گے ٹھاٹھے مارتا جب سنیوں کا لشکر منارے پاکستان کے زیرے سایا اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوگا تو ہر نعرہ دشمنوں کے سینوں کو چیردہ جلا جائے گا اور وہ جلیں گے تو اللہ کے فضل سے ہمیں عجر ملے گا ثواب ملے گا اور یہ ہمارا دین میں کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دشمن کے سینے کو جلانا ہے ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں ہمارا پیغام محبت کا بھی ہے اور ہمارا پیغام دوسروں کو جلانے کا بھی ہے یہ صرف محبت نہیں اب جو دین کے دشمن ہو ہمارا ان کے لئے کوئی پیغام محبت نہیں ہے ان وہ مودی ہو وہ ٹرمپ ہو وہ شہودی ہو ہمارا پیغام ان کو جلانے کا ہے پلٹ کے ہمارے محبوب کے غلام بن جاؤ تو پھر ہمارا پیار ہے اگر ہمارے علاقہ علیہ السلام کا کلمانی پڑھو گے ہمارے دور کئی میلوں تک بھی تمہارے پیار کی کوئی چیز پھٹک نہیں سکتی اس واسطے حب فلہ بغض للہ یہ دو چیزیں ہی کرتی ہوں تو تب بندہ مومن ہوتا ہے صرف محبت بھی نہیں صرف بغض بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے پیار اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ کے صحابہ و اہلِ بیت علیہ بردوان کے جو دشمن ہیں ان سے بغض رکھیں تو پھر جا کے ایمان پورا ہوتا ہے ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جا کیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت میں باری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وبستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے جب ساتھ ہیں تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ ترس حکومت ملت سے مکاری ہے غداری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے میرے ساتھ مل کے کانفرنس کی کامیابی کی ہم نے ایک دعا مانگنی ہے پہلے درود و سلام اور بالخصوص جو میں درود شریف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اب میرے ساتھ مل کے پڑھیں سل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین سل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین سل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین السلات و السلام علیہ یا رسول اللہ و علیہ و آلہ و اصحابی یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا فتہ یا اللہ یا فتہ یا فتح یا اللہ یا ناسیر یا اللہ یا ناسیر یا اللہ یا قادر یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی بکن استجیر و نکتفی یا صاحب اللطف الخفی بکن استجیر و نکتفی یا صاحب اللطف الخفی بکن استجیر و نکتفی بکن استجیر و نکتفی ربی یسیر و لا توعسیر و تمم بالخیل و بکن استعین ربی یسیر ربی یسیر ربی یسیر و لا توعسیر ربی یسیر ربی یسیر و لا توعسیر و تمم بالخیل و بکن استعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحمت اللہ برحمت اللہ